جانب سے یہ ایک بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ازاد کشمیر یعنی کہ جو پاکستان میں موجود ہے کشمیر اس کو فارن ٹیرٹری کہا گیا ہے اس کے پیچھے آخر کیا بیگراؤنڈ ہے ازاد کشمیر کے اندر ہے اور ازاد کشمیر جو ہے اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ فارن ٹیرٹری ہے لہٰذا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نہیں لا سکتے کہا یہ گیا کہ جی پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات کی گئی ہے کہ جی جو کشمیر ہے وہ فارن ٹیرٹری ہے جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آف پاکستان ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آن ریکارڈ یہ بیان دے دیا ہے ونزڈے کو کہ آزاد جمہو کشمیر فارن ٹیرٹری ہے احمد فرہاد کیس میں جب یہ بات کی گئی کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ وہ آزاد کشمیر کی تھانے میں بند ہیں شاید پہلی بار اتحاس میں آن ریکارڈ یعنی کی کاغذوں پر پہلی بار پاکستان نے یہ قبولہ ہے کہ جو پی اوکے ہیں جس کو ہم لوگ پی اوکے بولتے ہیں اور جسے پاکستانی بولتے ہیں آزاد کشمیر وہ فارن ٹیرٹری ہے ایسا پہلی بار پاکستان نے ادھر ادھر کوئی کہیں سنی بات نہیں کہیں میڈیا پہ نہیں کہہ دی کسی نیتا نے کہیں کچھ نہیں کہ جیسے میڈیا پہ کہتے ہیں کہ تالیب آنا کہ ہم کو کشمیر فتح کرتے دیں گے ایسا کچھ کہیں سنی بات نہیں ہے وربل نہیں ہے ہائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کے اندر پہلی بار پاکستان نے بقاعدہ اسی کو آن پیپر لکھا کہ جو پی اوکے ہیں جو ان کے حساب سے آزاد کشمیر وہ فارن ٹیرٹری ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر کتنا زیادہ پاکستانیوں کا منوبل کر چکا ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ پاکستانیوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے اس بات کو کہ بہت لمبے سمیہ کا مہمان اب پی اوکے ان کے دیش میں نہیں رہ گیا چند دنوں کی بات ہے اس کے بعد پی اوکے کا جو ہے وہ ٹائٹا بائے بائے ہو جانا ہے لیکن بس وہ ان کو اور کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اب وہ اس مسئلے کا حل کیسے کریں تو انہوں نے کہا جی فارن ٹیرٹری لیکن سر اب یہ بات جو ہے یہ پاکستان کو سنبھالنی مشکل ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سن رہے ہیں یعنی ازاد کشمیر یا پی اوکے کے لوگ اور بھارت میں بھی یقیناً اس بات کو خوب اٹھایا جائے گا مطلب ایک پڑے لکھے آدمی نے کہی ہے نا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ایسے چلتے پھرتے نے بات کر دی تو ان کی بات کی امپورٹنس تو رہے گی جی وہ تو دیکھیں بالکل دیفنیٹلی کہ آپ شروع سے آپ کا سٹانس رہا ہے جی کہ کشمیر ہماری شارگ ہے کہ وہ انڈیا کی آگے سے انڈیا نے اپنی فوجیں اتار لیں کشمیر کے راجہ نے انڈیا کے ساتھ جو ہے انیکسیشن کا اعلان کر دیا اور اس نے انڈیا سے مدد مانگ لی کہ فوراں فوجیں بیجیں کہ پاکستان پاکستان نے کشمیر پہ حملہ کر دیا ہے آگے سے جب انڈیا فورس ہم نے آگئی تو ہمارے قبائلی اور ہماری فورس جو تھیں وہ رک گئیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس وہاں پہ اس وقت کی وہ جنائٹر نیشنز میں چلا گیا مسئلہ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان نے یہ ازاد کشمیر والا چکر کیوں چلایا ہوا ہے ایک جیلی اور فیک یہ جسٹ فیک حکوم ہے ایک فیک سا سارا سٹرکچن ہے اور پاکستان خود ازاد کشمیر کو ازاد کشمیر نہیں مانتا ہماری ریاست جنہوں نے کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ وہ ایک فارن تیریٹری ہے سباہ شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں ساکھ دھار نے بھی سگنلز کی ہیں لیکن انڈیا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کاروبار اور بات ابھی پاکستان سے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ابھی حالات اچھے نہیں ہے بہتر نہیں ہے وہاں اپلیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے اور بہت سارے وہ ان کے دہشت گردی کو لے کر کے وہ باتیں کرتے ہیں گو کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے ہماری پالیسی کلیر ہے تو قویسن یہ آتا ہے کہ انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا اور نائی کو اس کو بڑی طاقت ہے جو انڈیا کو مجبور کر سکے نائی سعودی نائی امریکنز یہ کر سکتے ہیں نائی کی اور ملک کر سکتا کیونکہ وہ تمام ممالک کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل معاملہ ہے اس میں ہم خود دیکھیں گے جب آپ فورن ٹیرٹری اس کو کہہ رہے ہیں تو اس کے ری پرکشنز کیا ہوں گے اس کو ڈسون کرنے کی کیا ری پرکشنز ہوں گے آپ کیسے جسٹیفائے کریں گے کہ آپ کی فوج وہاں پہ کیوں ہے رینجز وہاں پہ کیوں گئے آپ کی سیکرٹ ایجنسیز وہاں پہ کیوں آپ وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کو بنانے اور بگاڑنے میں اتنے ایکٹیو رول کیوں پلے کرتے ہیں تو کیسے آپ پھر جسٹیفائے کریں گے یہ نہیں نا سوچا وہ ایک فورن ٹیرٹری ہے ایک غیر ملک ہے ناظرین اس بیان نے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا ہے اور پاکستان کے ایسے ایسے سینئر تجزیہ نگار صحافی سیاستدان میدان میں آکے اس بیان کو لے کر تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی دشمن طاقتوں کے ہاتھ مضبوط کرنا حالانکہ اس بیان کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارا بیانیاں ہے کہ ہم پاکستان کی شہرگ نہیں ہیں پی او جے کے اس فورن لینڈ تو یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فورن لینڈ ہے تو یہاں پر گیارہ مئی کو رینجرز کیسے پہنچی جبکہ پاکستانی اکوپائیٹ جمہو کشمیر کا پرائم منسٹر خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رینجرز نہیں بلائی تو یہ رینجرز کس نے بھیجی وہاں یہ لوگ جو شہید ہوئے ان کا خون کس کے ہتھوں پہ تلاش کیا جائے تو اس کے بعد میرے دو تین دن بہت ہی انزائیٹی میں گزرے اور میں نے ہر چیز کو question کیا میں نے موڈی جی کا یہ جو slogan ہے موڈی ہے تو ممکن ہے اس کو بھی challenge کیا میں نے یوگی عدیتیانات کو بھی challenge کیا کہ وہ کیا ہمیں آزاد کرائیں گے کہ نہیں عمد شاہ کو ان سب کو میں نے challenge کیا وہ میرے ماتم کا پیریڈ تھا میں ڈھونڈ رہا تھا ایسے لوگ جو ہماری فوری مدد کو آئیں election انڈیا کے election campaign کے شور و غوگے سے اپنا راستہ بناتی ہوئی ان بڑے بہاتی سیاستدانوں کے کانوں تک پہنچی اور پھر موڈی جی نے پی او جے کے کو election campaign میں اپنی ہر تکریر کا حصہ بنایا عمد شاہ جی نے بنایا اور میرے پیارے یوگی عدیتیانات تو سب سے آگے نکل گئے منبئی کی پارٹی election campaign سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تو deadline بھی دے دی پاکستانی اوکوپائٹ جمہو کشمیر پہنچا دیا اور وہاں پہ گرفتاری ڈال دی کہ جی یہ تو یہاں گرفتار ہے یہی سے ثابت ہو جاتا کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ پی او جے کے میں لاغو نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ پی او جے کے foreign territory ہے کبھی کبھی ہی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں پاکستان کے مو سے تو خاص طور پر لیکن اس بار ہمیں ایسا ہی کچھ سننے کو ملا ہے اس بار کھل کر خبر آئیے پاکستان سے جہاں پر ہائی کوٹ میں کوئی سڑک چورہ ہے پر نہیں کوئی میڈیا پر نہیں کوئی کہیں سنی جگہ پر نہیں کوئی وربل کمیونکیشن میں نہیں کھل کر آن پیپر ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ کی بات آپ سب جانتے ہیں کس طریقے سے پتھر کی لکیر ہوتی ہے کوٹ کی ساری باتیں جو پتھر کی لکیر ہوتی وہاں پر کبھول کیا اس بات کو کی جو پیوکے ہے ان کی شبدوں میں آزاد کشمیر وہ foreign territory ہے یعنی کی پاکستان کی territory نہیں ہے اور پاکستان کی territory نہیں ہے تو کس کی territory ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہاں سے کشمیر نکلا کہاں سے کشمیر کیسے وہاں پہ ایک راجہ ہوگا ہے گھری سنگھ کیسے اس کو جبردستی جو ہے ہم ہم سب کو پتہ ہے کہ جو فوج اٹیک کرنے آئی دیدہ شرینگر سائٹ پر وہ جب فوجی لوٹے تو پیوکے کے علاقوں میں بس گئے اور وہاں پر ہی وہ ہی تھوڑی سی بھارت کی اس سمیے کی لیڈرشپ کی گلتیاں آتی ہیں ہی سب کچھ ہوا کہ وہ حصہ جو ہے وہ مجبورا ہمیں پاکستان کو سوپنا پڑا اور پھر اس کے بار پاکستان کو سوپنے کے بعد پھر سے پوری پوری پرگریہ چلتی رہی ایک ڈیموگرافیکل چینج ہو گیا پیوکے کے اندر جو کشمیری وہاں پر کبھی میجورٹی مہا کرتے تھے اب ان کو سامنا یہ جو پنجابی آ آ کے جو پاکستانی پنجابی آ آ کے کشمیر پر رہنے لگے ان کی سمکھیت نہیں زیادہ ہو گئی کہ اس سے ہونے لگا اس کے اوپر سے جو پاکستانی فوج ہے اس نے کسی طرح کے ریسورسز نہیں فلنے پھولنے دیئے پیوکے اندر ہر ایک دم پرچنڈ قسم کی جو تباہی ہوتی ہے وہ ہم تو آج یدھی پیوکے میں جا تو نہیں سکتے مگر یدھی آپ اس کے وارے پر بلوگ وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کی پیوکے میں آج سے 20 سال 30 سال 50 سال پہلے والے حالات آپ کو کئی کئی جگہوں پر 50-50 سال پہلے والے حالات نظر آئیں گے اتنی زیادہ ہاں پر بربادی تب آئی ہے کالیج نہیں ہسپٹل نہیں کچھ نہیں کوئی ڈھنگ سے پانی کی ٹائمنگ نہیں ہے کوئی بجلی نہیں آتی کہیں کہیں کئی جگہوں پہ آج تک بھی انٹرنیٹ نے پہنچا ہے کئی جگہوں پہ آج تک بجلی نہیں پہنچا یہ ایسی ایسی جگہیں پیوکے کے اندر موجود ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پیوکے سے ایک ریٹیلی ایشن آنا چاہل گا ایک زبردست قسم کا گستہ ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ جواب ایک فوج کے پرتی جو ہے وہ خونی ہنسہ نظر آئی اور وہ ہنسہ ہی کہیں کہیں پاکستانی فوج کو اور پاکستانیوں کے دل میں یہ بات گھر کر آ چکی ہے کہ بہت زیادہ دن تک پیوکے جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں رہنے والا ہے